تیرے نام جو پروگرام تھا موسیقی کا اس کے آخری دو پروگرام میں نے نصر فتح علی خان کے ساتھ کیے اور انفورچنٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی گائیکی کے آخری پروگرام تھا موت سے پہلے کچھ ایسا ہوا کہ دو مرتبہ ہم نے شیڈیول کی ریکارڈنگ اور دونوں مرتبہ نصر صاحب کا فون آیا مجھے کتار صاحب میرے گلے میں خراش آگئی ہے تو مجھ سے گایا نہیں جائے گا تیسری مرتبہ جب ان کا فون آیا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا خان صاحب آپ خراش کے ساتھ ہی گا سکتے ہیں وہ بھی آپ سر میں ہی ہوتے ہیں تو آپ گا لیجئے کہنے کہ نہیں وہ خراش اب بہت بہتر ہے میں نے کہا کہ آپ نے لندن چلے جانا ہے علاج کے لیے کیونکہ وہ شوبر کے مریض تھے اور ان دنوں ڈیلیسز پہ تھے آپ جانتے ہیں کہ ڈیلیسز کا مریض جو ہے ایک آتھ دن فٹ رہتا ہے اور اس کے بعد اس کی حالت جو ہوتی ہے غیر ہونی شروع ہو جاتی بلکہ انہی زمانوں میں وہ انڈیا گئے اور وہاں پہ بکشی وزیر کے ساتھ بکشی وزیر گیت لکھتے تھے یہ دھنیں کمپوز کرتے تھے اور ان کا آپس میں رابطہ نہیں تھا کیونکہ بکشی صاحب کا خیال تھا کہ وہ بہت بڑی توپ چیز ہے تو یہ جو بھی شخص آیا پاکستان سے یہ میرے پاس کیوں نہیں آتا وہاں بیٹھا بیٹھا کہتا کہ گیت لکھ کے بھیج دو چنانچہ وہ گیت لکھ کے بھیجتے وہ دھن بناتے وہ بکشی صاحب کو نہ پسند آتا فائنلی ایک روز جان گئے نصر کہ یہ کیا ان کی انا کا کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بکشی وزیر کے ہاں لے چلیں آؤ اور کہا جاتا ہے کہ چھے ساتھ منزلہ فلیڈ تھا اور پانچ چھے لوگ ان کو بمشکل اٹھا کے لے کے گئے اور بکشی صاحب نے باہر آ کر جب یہ منظر دیکھا تو وہ رونے لگے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بھئی آپ کا یہ حال ہے اگر مجھے معلوم ہوا آپ مجھے معاف کر دیجئے اور نصر اتنی بڑی شخصیت تھی کہ انہوں نے اس کو معاف کر دیا تو بہرحال تو کہنے لگے میں نے کہا جی آپ نے وہاں چلے جانا ہے لندن چلے جانا ہے تو میری بہت بڑی عرض ہوئے کہ آپ کے ساتھ پروگرام کروں کہنے کہ تار صاحب میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت کیے بغیر لندن نہیں جاؤں گا دوسری درخواست جو میں نے کی جو کہ مہدی حسن صاحب سے بھی کی تھی میں نے کہا میرا پروگرام تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا کیجول ہوتا ہے آپ اس میں مختلف چیزیں بھی گا سکتے ہیں لیکن میری خواہش ہے کہ آپ کے گھر والے اس میں آئیں کیونکہ جو بیشتر گلوکار ہیں ان کے گھر والوں کی تصویریں تک شائع نہیں ہوتی یہ وہے لوگ اس معاملے میں بہت سٹرکٹ ہیں چنانچہ آپ امانت علی خان فضل علی خان کسی کے گھر والے کی کوئی تصویر کے ان کی بگ بات کہاں ہیں یا ان کی جو نزدیکی ہیں حالانکہ ان کی خواتین بھی بہت ماہر ہوتی ہیں اسد نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی ایک پھوپی تھی اور انہوں نے اس سے زیادہ سیکھا تھا تو باہر طور یہ لوگ اجتناب کرتے ہیں ان کی اپنا ایک ٹرڈیشن تو وہ کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بیگمات نہیں آتی میں نے کہا بہت حال میری درخواست ہے تو میری درخواست انہوں نے مان لی